جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 1989 میں آئی ایک سلاچر فلم بلیڈز کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی بہت ہی اچھی ہے جو کہ آپ کو بہت بسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا دوستو حالی میں ہم نے ہیلووین اور ایٹ ڈیز آف ہیل مووی کو ایکسپلین کیا ہے تو اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو اسے جا کے دیکھ لیجئے ساتھی دوستو ہم پانچ لاکھ سبسکرائیورز کے بہت زیادہ قریب ہیں تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائیب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائیب کیجئے فلم کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک گولف ورز دکھایا جاتا ہے جہاں بھی کچھ بچے پارٹی کر رہے تھے ان کے گینگ کا ایک اپل دور جاتا ہے میک آؤٹ کرنے کے لیے اور جب وہ میک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک مشین کی آواز سنتے ہیں جو ہی کافی کھونکھار تھی وہ تراند بھاگ کے ان کے پاس آتی ہے اور ان دونوں کو کارڈ ڈالتی ہے اگلی صبح ہم اس گولف ورز کے مالک کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پرو کیلی کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ یہاں پہ بہت جلد وہ ایک ٹورنمنٹ اورگنائز کروانے والا ہے جس کی ڈیٹیلز وہ اسے دے دیکھا تو وہ اس کی پرپریشن میں لگ جائے اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے اپنے سٹور میں جاتا ہے جہاں کیلی اس سے کہتی ہے کہ پولیس نے اس کے آفیس میں کال گیا تھا کیونکہ یہاں پہ حالی میں جو دو شوڈنٹس کی موت ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں پوچھتاش کرنا چاہتی ہے اس کا مالک اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں چنتا نہ کرے اس نے یہاں کے چیف سے بات کر لی ہے اور وہ سارے معاملے سمحان لیں گے تب ہی وہاں پہ روئے نام کا بندہ آتا ہے جو کی بہت بڑی گولف پلیئر تھا اور وہ جوب کی سلسلے میں وہاں پر آیا تھا اس گولف پوچھ کا مالک اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے کام پر رکھنے کے لیے تیار ہے اور اسے وہ ایزا نیا پرو اناؤنس کر دیتا ہے وہ کیلی سے کہتا ہے کہ اب وہ اس کے نیچے کام کرے گی تو وہ اس کی اسسٹینٹ ہے جس سے کیلی کو برا لگتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس کے بعد وہ سب ہی ان سٹوڈنٹس کی لاش دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جس کے چیتڑے اڑے ہوئے تھے مانو کہ انہیں کسی نے شریڈ کر دیا ہو اس کے بعد ان کا مالک روئے کو چیف سے ملواتا ہے جہاں چیف روئے سے کہتا ہے کہ وہ تیاری کرنا شروع کرے یہاں پہ انہیں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور یہ خبر باہر نہیں جانی چاہیے روئے اس سے کہتا ہے کہ انہیں پولس کو اس بارے میں خبر کر دینی چاہیے تو اس کا مالک اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا ٹورنمنٹ کینسل ہو جائے گا اور اس ٹورنمنٹ سے اسے بہت منافع ہونے والا ہے اسی لئے وہ اسے کینسل نہیں کرنا چاہتا کچھ دیر بعد روئے جب فیلڈ میں ہوتا ہے تو اسے وہاں پہ ایک بڑا آدمی نظر آتا ہے وہ بڑا آدمی اس کے پاس آکے اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کا نام سمپکنز ہے اور وہ اس گولف کا بہت پرانا میمبر ہے روئے ان سے مل کے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں جب وہ بڑا آدمی گولف کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کی بول جھاڑیوں میں چلی جاتی ہے یہ دیکھ کہ وہ اپنے ڈاگ کو کہتا ہے کہ وہ وہاں سے جا کے بول لے کر آئے لیکن اس کا ڈاگ وہاں پہ نہیں جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اسے کچھ خطرہ لگ رہا تھا یہ دیکھ کہ سمپکنز خود جھاڑیوں میں جاتا ہے بول لینے کے لئے لیکن تب ہی وہاں پہ وہ مشین آ جاتی ہے جو کہ اس پہ اٹیک کر کے اسے مار ڈالتی ہے یہ دیکھ کہ اس کا ڈاگ وہیں پہ اس کا انتظار کرنے لگتا ہے رات کو روی جب اپنے روم میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری جیتے ہوئے ٹروفیز کو دیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ کیسے وہ گولف کا ایک بہت بڑا پلیئر ہوا کرتا تھا تب ہی وہاں پہ اس کے مالک کی وائف آتی ہے جو کہ اس کے لئے وائن لے کر آئی تھی اور وہ جوان لڑکوں کی بہتی شوقین تھی جو کہ اپنے امپلوئیز کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی تھی کچھ دیر بعد وہاں پہ کیلی آتی ہے جو کہ روی سے دوستی کرنے آئی تھی وہ اس کی دور بیل بجاتی ہے تو روی اس کے لئے دروازہ کھولتا ہے اور وہ اسے گلدرسہ دیتی ہے جسے وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے تب ہی وہاں پہ اپنی مالکین کو دیکھتی ہے جس سے اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی صبح روی کیلی کے پاس آتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اس کے ایسے برطاف کے لئے تو کیلی اس سے کہتی ہے کہ ان کی مالکین ایسی ہی ہے وہ سبھی امپلوئیز پہ دورے ڈالتی ہے اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے جس ان کے روی اسے ڈینر کے لئے پوچھتا ہے تو کیلی اسے انکار کر دیتی ہے کیونکہ اسے اب اس میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں تھا کچھ دیر بعد روی کو سمسن کے ڈاگ کے پاس بلایا جاتا ہے کیونکہ ساری رات وہاں پہ رکھ کے اپنے مالک کے آنے کا انتظار کر رہا تھا روی اس ڈاگ کو شانت کراتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر یہاں پہ کیا ہوا تھا تو اس کا ڈاگ اسے جھاڑیوں کے اندر لے جاتا ہے جہاں پہ اس کا مالک گیا تھا اور وہاں پہ روی کو اس کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے تکڑے ملتے ہیں جسے دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ موت بلکل ویسے ہی ہوئی ہے جیسے ان سٹوڈنٹس کی ہوئی تھی کچھ دیر بعد اس گولف کورس کا مالک ایک میٹنگ بیٹھاتا ہے جہاں سبھی گولف کے میمبر آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اس کے بارے میں چرچہ ہونے لگتی ہے چیف ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگ شنطہ نہ کریں وہ جلدی اس قاتل کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اپنے گولف کے پریکٹس میں وہ کوئی بھی کمی نہ کریں کیونکہ یہاں پہ جو ٹورنمنٹ ہونے والا ہے وہ ٹی وی پہ ٹیلی کاشٹ کیا جائے گا اور جو کوئی بیچے جیتے گا اسے ٹونٹی تھاؤزن ڈالرز دیا جائے گا اس ان کے سبھی لوگ بینا کوئی سو سے سمجھے اپنی پریکٹس میں لگ جاتے ہیں باہر روی ایمبرنس ایٹینڈنٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا ہیڈ کہاں پر ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس لاش کے ہیڈ کے بھی چھوٹے چھوٹے تکڑے ہو گئے ہیں یہ ضرور اس قاتل کا کام ہے جس نے چین سو استعمال کیا ہوگا وہ اسے اس بڑے آدمی کی بال بھی دیکھتا ہے جس پہ کٹس لگے ہوئے تھے جسے دیکھ کے روی سمجھ جاتا ہے کہ شاید یہ کسی بلیڈ کا کام ہے وہ وہاں پہ چھان بین کرنے لگتا ہے اور تب ہی اسے ایک ٹکلا بندہ نظر آتا ہے جو کہ یہ اسی قاتل کے پیچھے تھا جو کہ یہ سب کر رہا تھا تب ہی اس بندے کو وہاں پہ ایک مشین کی آواز آتی ہے اور اس سنکے وہ اس مشین کی طرف بھاگتا ہے اور روی بھی اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن اچانک وہ بندہ گائے ہو جاتا ہے اور اس مشین کی آواز بھی بند ہو جاتی ہے تب ہی کیلی وہاں پہ آکے اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو روی اسے ساری بات بتاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہاں پہ اور بھی مرڈرز ہونے والے ہیں کیلیو اس سے کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو انہیں سب کو سیف رکھنا ہوگا اور انہیں پوری طرح سترگ رہنا ہوگا تاکہ کسی کو کچھ نہ ہو سکے کیلی فیلڈ میں جا کے سب ہی گولف ممبرز کو کھیلنا سکھاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ کیسے انہیں شوٹ مارنا ہے اس کی بالز کو اٹھانے یا کام ایک لڑکا کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی جھاڑیوں میں سے اس سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں پہ پڑی مشین اسے مار ڈالتی ہے جس سے اس کا خون باہر نکلنے لگتا ہے یہ گھٹنا دیکھ کے سبی لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں پہ افڑا تفڑی مچ جاتی ہے اور روی اور کے لیو اس لڑکے کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا شریر گائب ہو چکا ہے جس کے چیتھلے اٹھ گئے تھے اور اس کی پوری طرح موت ہو گئی تھی اس کے بعد پھر سے میٹنگ بٹھائی جاتی ہے جہاں چیف سب کو بتاتا ہے کہ انہیں چنتہ کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ اس مینیاک کو جلدی پکڑ لیں گے اور اسے اس بات کی سجا دیں گے تب ہی ایک گالفر اٹھ کے بولتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ شاید ایک کام دیکھ کر رہا ہے جو کی مشینز کی نالج رکھتا ہے اور اس کے پاس چینج سو بھی ہے چیف اس سے کہتا ہے کہ وہ سبھی لوگوں سے پوشتاج کریں گے اور جس پہ بھی انہیں شک ہوگا وہ اسے گرفتار کر لیں گے وہ ان سب کو یہ کہتا ہے کہ یونا وہ سبھی مل کے اس قاتل کو ہنٹ کرنے کے لیے جائیں اور اس سن کے سبھی لوگ اپنے ہتھیار تیار کر لیتے ہیں اور پورے گالف فیڈ میں سرج کرنے لگتے ہیں اس قاتل کو اگلی صبح وہ لوگ دیکھ کو پکڑ لیتے ہیں جو کی مشینز کے بارے میں جانتا تھا اور انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہی وہ قاتل ہے روئی دیکھتا ہے کہ وہ وہی ٹکلا بندہ ہے جو کی اسے وہاں پہ ملا تھا لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ قاتل ہے تب ہی وہاں پہ سمسن کی وائف آتی ہے اور روئی کو ایک تھپڑ مارتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر وہ چاہتا تو وہ اس کے پتی کے ساتھ رہے کہ ان کا خیال رکھ سکتا تھا لیکن اس نے ان کے پتی کو نہیں بچایا جس کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہے یہاں ڈیک کو پولیس والے کسٹڈی میں لیتے ہیں اور اس سے پوچھتاش کرتے ہیں یہاں ڈیک انہیں بتاتا ہے کہ یہاں بھی جو بھی قتل ہو رہے ہیں وہ اس نے نہیں کیے یہ کام ایک موور مشین کا ہے جو کی ایک ایک کر کے لوگوں کو مار رہی ہے یہ سنن کے سبھی لوگ اس کی بات پر ہسنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر ایک مشین انسانوں کو کیسے مار سکتی ہے ڈیک انسپیکٹر سے کہتا ہے کہ وہ مزاک نہیں کر رہا اس نے اس مشین کو لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے اندر کسی کی آتما بسی ہے روئی کو اس کی بات سچ لگتی ہے اور وہ کیلی کو بھی یہ بات بتاتا ہے رین کیلی اس سے کہتی ہے کہ یہ سب بکواز باتوں پر وہ اشواش نہ کرے دیکھی وہ قادل ہے اور اب وہ پکڑا گیا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اس ان کے روئی اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے اور وہ اسے اسٹور روم میں لے کے جاتا ہے جہاں وہ مشین موجود تھی وہ اس مشین کا کپڑا اس کے سامنے فارتا ہے جس کے اندر سے صرف گھاسے نکلتی ہیں جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مور نے ایک اتل نہیں کیا ہے اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں پانی میں ایک کیڈی نظار آتی ہے جسے دیکھ کے وہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیڈی یہاں تک کیسے پہنچی اس کیڈی کے اوپر کسی کا خون بھی لگا ہوتا ہے مانو کی اس مور نے اس کیڈی کو ڈھکیل دیا ہو اگل اس پہ وہی بات اپنے مالک کو بتاتے ہیں تو ان کا مالک اس سے کہتا ہے کہ آج ٹورنا میٹ کا دن ہے تو وہ لوگ اس بات کو ایک راز ہی رکھیں اور کسی کو اس بارے میں نہ بتائیں کیونکہ اگر لوگ کو اس بارے میں پتا چلے گا تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اس کے بعد وہاں پہ گیم کھیلا جاتا ہے اور وہ لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا رائک علی سے کہتا ہے کہ انہیں اس مشین پہ دھیان رکھنا ہوگا اور جب وہ مشین یہاں پہ آئے تو وہ سب کو آگاہ کر دیں گے کچھ جیرے تک گیم چلتا ہے لیکن وہاں پہ کوئی بھی مشین نہیں آتی لیکن آخری میں وہاں پہ ایک مور مشین آتی ہے جو کہ اپنے آپ چل رہی تھی اور وہ ایک آدمی کو جان سے مار ڈالتی ہے یہ دیکھ کے سبھی لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور ترنت وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں لائف کاش میں پولیس نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے دیکھ کو ریلیز کر دیا تھا چیز کو روک سکتا ہے جس ان کے ان کا مالک انہیں علاؤ کر دیتا ہے وہاں پہ جانے کے لیے اور اگلی صبح روی اور کے لیے دیکھ کے پاس جاتے ہیں اس سے مدد مانگنے کے لیے دیکھ ان سے کہتا ہے کہ وہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا تو یہ ان لوگوں نے اس پہ وشواس نہیں کیا تھا اور اسے جیل میں ڈال دیا تھا روی اس سے کہتا ہے کہ وہ اور بھی لوگوں کو نہیں کھونا چاہتے تو وہ ان کی مدد کرے وہ بدلے میں اسے 20,000 ڈالر دینے کے لیے تیار ہے جس ان کے دیکھ راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہ ساری تیاری کرے لیکن کیلی اور روی بھی اس کے ساتھ آنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہوگا روی اور کیلی اس سے کہتے ہیں کہ وہ خطروں کے کھلاڑی ہیں تو وہ خطروں سے کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ ٹکلا راضی ہو جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ اپنے سمان پیک کر لیں اور وہ اسے ایڈنٹی فائی کر کے اس پر گرینیٹ فیکیں گے جس سے وہ بلاسٹ ہو جائے گی اور اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے اور وہاں پہ انہیں کچھ بلڈ نظر آتا ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ مشین کافی شکار کر چکی ہے تب ہی ان کے سامنے وہ مشین آتی ہے جسے دیکھ کے وہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں بینہ چوٹ پہنچا ہے وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو وہ سب ہی اسی ویان میں بتانے کا تیہ کرتے ہیں اور رویڈ ڈیک سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اس مشین کے بارے میں اتنا کیسے جانتا ہے ڈیک اسے بتاتا ہے کہ یہ مشین اس کے پتا کی ہوا کرتی تھی وہ اس گولف کورس کے امپلائی تھے اور پچیس سال سے وہ یہاں پہ کام کر رہے تھے وہ ہر دن اپنی مور مشین کو نکالتے تھے اور گھاسوں کو کاٹتے تھے جو کام انہیں کافی پسند تھا اور انہیں کافی آنند آتا تھا لیکن یہ دن مینجمنٹ نئی مشین لائی جو کی جیپنیز مشین تھی جس کی وجہ سے انہیں بولا گیا کہ وہ اس مشین کو ریپلیس کریں گے لیکن اس کے پتا اس بات کو نہیں مانے اور وہ اسی مشین کو استعمال کرتے رہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے انہیں جوب سے نکال دیا جس سے انہیں بہت زیادہ برا لگا اور انہوں نے اس مشین میں ہی آ کے اپنی جان دے دی جس کی وجہ سے اس مشین میں ان کی آتما چلی گئی ہے اور وہ ایک ایک کر کے سب کو مار رہے ہیں یہ کہانی سنکہ کیلی اور روی حیران ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہ مشین وہاں پہ آ کے ان پہ حملہ کر دیتی ہے وہ سب ہی اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے اسے کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور کچھ دیر بعد وہ مشین وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اس مشین نے ان کی وین کی ٹائر کو پنکچر کر دیا تھا جس کی وجہ سے اگلی صبح کیلی باہر جاتی ہے وین کے ٹائر کو ریپلیس کرنے کے لیے تب ہی وہاں پہ وہ مشین آ جاتی ہے جو کی اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور وہ ٹائر کو بینا ریپلیس کیے ہوئے ہی وین کو چلانے لگتے ہیں کیلی کسی طرح وین میں کوچ جاتی ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے اور اچانک ان کی وین ایک پیڑ سے جا ٹکراتی ہے جس سے ان کا ایکشیدنٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے دیکھ باہر جاتا ہے اپنی وین کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن وہ وین ٹھیک نہیں ہوتی اور اب وہ لوگ وہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ بیٹ بننے جا رہا ہے اور جب وہ مشین وہاں پہ آئے تو وہ اسے شوٹ کرے اور اس کے اوپر گرینیٹ فیکے جب دیکھ باہر ہوتا ہے تو وہ مشین اس پہ حملہ کر دیتی ہے جس سے دیکھ بچ نہیں پاتا اور وہ مشین اس کے ہاتھ پہ ارکارڈ ڈالتی ہے جس کی ویے سے دیکھ کی وہاں پہ موت ہو جاتی ہے اور اب کیلی اور روی ہی زندہ بچے تھے وہ مشین ان کی گاڑی کو ہلانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ دنوں نیچے آسکے لیکن تب ہی ان کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ بلاسٹ ہونے والی تھی یہ دیکھ کی وہ دنوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی وہ گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے کیلی بڑی چترائی سے اس مشین کے ٹینک پہ گن پاوڈر فیک دیتی ہے اور اس کے بعد وہ دنوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور وہ مشین ان کا پیچھا کرتی ہے تب ہی روی ایک گولپ بول نکالتا ہے اور ایک شوٹ لیتا ہے جسے وہ شوٹ مشین کی ٹنکی پہ جا لگتا ہے اور چنگاری کی وجہ سے اس میں آگ لگ جاتی ہے اور اگلے شڑی وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں کیلی اور روی بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ مشین اب جا چکی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے پوچٹ لیڈی سین میں ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے فارم میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ اس مشین کے اب چیتھڑے اڑ گئے ہیں جس ان کے وہ لڑکا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس چینسو کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چینسو اپنے آپ سٹارٹ ہو گیا ہے جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اب اس کے پتا کی آتما اس مشین سے اس مشین میں آگئی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ کلاسک مووی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے دوستو بلیڈز ایک امریکن ہورر کومیڈی فلم ہے جو کی 1989 میں آئی تھی دوستو اس فلم کو صرف 50 دن لگے تھے شوٹ کرنے میں اور ڈیریکٹر اس فلم کو جوز کا پیرڈی بتاتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند